موسیقی دعا ہو گئی ان کے حق دعا ہو گئی آپ کو سیدھے سیدھے لے جانلا ہو میدانِ خطابت میں اور اگر اسے مخری سے آپ کی ملاقات کراؤں گا اس کے لئے آپ بے سمری سے انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے چند شیئر ہو جاتے ہیں کی مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت لپچوم کہ ہم لے جامے شہادت بیتے ہیں ساقی کی عدا پہ جھوم کہ ہم مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت لپچوم کہ ہم لے جامے شہادت بیتے ہیں ساقی کی عدا پہ جھوم کہ ہم سامیقیے پروانے سولوں سے محبت کرتے ہیں عزیزت ہماری راہوں سے ہر ہم موت کی عزت کرتے ہیں یہ کہہ لیے جائے ایل ایسٹیس پہ استقبال کریے جناب حضرت محمد اخلاق صاحب قاسمی دامت در قادم جنرل سیکریٹی جمعیت علمہ ہند لکھیمپور کی علم وعفن تحزیب وفا خودداری شیر دیکھئے گا منعوسن صاحب کی علم وعفن تحزیب وفا خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے علم وعفن تحزیب وفا خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے اور جی کرتا ہے لکھ دو ان دیواروں پر جی کرتا ہے لکھ دو ان دیواروں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے جی کرتا ہے لکھ دو ان دیواروں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے یہ کہہ لیا جائے کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں یعنی خود میں ایک مست کلندر ہوتے ہیں وہ کترا کترا خود کو بھرنا پڑتا ہے کترا کترا خود کو بھرنا پڑتا ہے تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں کترا کترا خود کو بھرنا پڑتا ہے تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں یا یہ کہہ لیا جائے کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں وہ ایسے اثراف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے خدموں میں کئی تاج بڑے رہتے ہیں حضرت والد والد الحمد للہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يہده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا وسندنا مولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الذین آمنوا قو انفسكم وحلوكم نارا وقودها الناس والحجارة وعليها ملائکة قلاث شداد لا یعسون لا یعسون اللہ ما امره ویفلون ما يمرون صدق اللہ نبی سعید ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى مرگو اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شورہ اکراب خوبصورت سی صدارت حضرت مولانا خرزمہ صاحب مظاہری اور بہترین انداز میں نظامت فرما رہے محمد شہداب صاحب اور اس پروگرام کی جو زیر نگرانی اب تک فرما رہے ہیں حضرت مولانا جسیم صاحب جن کی بہت محنت رہی اس پروگرام کو کھرانے میں اور ان کی بیلوز محبت اور ان کے وہ الفاظ جو اپنوں کے درمیان ایک بہترین تعلق پیدا کرنے والے ہوتے ہیں یقیناً قابل داد ہیں ان کے نام پہ جب میں نے دعوت دی مولانا سجان صاحب جو بڑے پروگراموں کے شہسوار ہیں ان کے نام کے ساتھ فوراً انہوں نے بھی لبیق کہا اس کے ساتھ امیر الحسن صاحب وہ بھی ماشاءاللہ بہترین شاعر ہیں ابھی سنیں گے انہوں نے بھی ان کی دعوت پہ لبیق کہا اور ابھی آپ کے سامنے جو نات پڑھی گئی آپ کے علاقے کے تاریخ انور صاحب بہت اچھی نات پڑھتے ہیں انہوں نے بھی ایک دعوت پہ اپنے آپ کو حاضر کیا قاری ارشان صاحب جنہوں نے بہت اچھی قیرات کیا قرآن کا جو پڑھنے کا انداز تھا جو قرآن کا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہترین قیرات کیا اور جلسے کی جو شروعات کی وہ بہت اچھی کی ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان شورہ کا کب تک ساتھ دیں گے کب تک سنیں گے یہ تو سنانے کے لئے آگئے ہیں آپ سب کب تک سنیں گے یہ آپ کے اور میں بڑی مبارک بات دیتا ہوں کہ اس موقع پہ اومن جو ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں کفرت محبت میں آگے جب کوئی خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں وہ حدیں توڑ دیتے ہیں جو شریعت ہم پہ لاغو کرتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصلاح کی فریدہ کیا ہے اخلاق کی فریدہ کیا ہے اس کو بھول کر دنیا کے لہو لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں ناچگانے میں یا اور اس طریقے سے دنیاوی خرافات پہ جب کوئی اللہ اولاد دیتا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ایک دنیا کی بہتری نعمت دی جس کو اولاد کہتے ہیں اللہ نے دنیا کے اندر دو نعمتیں بتائی دو سب سے بڑی نعمتیں ایک اولاد کا ہونا مال کا ہونا تو مال کے ہونے پہ بھی اولاد کے ہونے پہ ان دونوں موقع پہ اکثر انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں استقامت نہیں رہتی جن لوگوں کو استقامت ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ انعام سمجھے تو میں مبارک بات دیتا ہوں سمی اللہ صاحب کو کہ انہوں نے ان کے بیٹے رسول اللہ نے ایک میلات کا پروگرام ایک پروگرام کی شکل دی اور اتنے بڑے شوراں یہاں مدو کر لیا یہ میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آج کے رات یہاں ہوں گے اور ایسا پروگرام ہوگا یہ میں تاریخ بلکل نہیں کر رہا ہوں یہ آپ یوٹیوب کے ذریعے سے آپ برابر دیکھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں شوراں آئے ہیں وہ اعلیٰ مرتبے کے ہیں آپ سب سنیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ نے موقع میں اثر کیا اور یہ جلسہ مناقب کرنے کی توفیق اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے جو آماز کم کر دو تھوڑا بیس کم کر دو تھوڑا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی باتیں سنیں گے اور بعد میں اس پر عمل کریں گے کرو گے انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا اے ایمان والوں خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اپنے اہل کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو اور پھر اس ایندھن پہ جن کا پہرہ ہوگا وہ بہت سخت پھرشتے ہوگے جن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے بہت سخت دل ہوں گے زور آزمائی ناممکن ہے ان کے ساتھ وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے جو اللہ حکم کرے گا وہی وہ کرتے ہیں کبھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے یہ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی اب یہاں دیکھائے جاتا ہے کہ انسان اپنا ذاتی تبار سے مسائل حل کر لیتا ہے ایک انسان اپنے ذات کے تبار سے نمازی ہے ایک انسان اپنی ذات کے تبار سے روزے بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکاة بھی ادا کرتا ہے دین کے تمام امور پہ وہ عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن جب اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف نظر دڑائی جاتی ہے تو ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے باپ نمازی ہے باپ حاجی ہے باپ روزے بھی رکھتا ہے باپ جھوٹ نہیں بولتا اماندار بھی ہے غیرت من بھی ہے رشتداری کا بھی خیال کرتا ہے تمام دینی امور اس کے اندر بزاہتی ہی خود موجود ہے پائے جاتے ہیں لیکن جب اس کی بیوی کی طرف دیکھا جاتا اس کی اولاد کی طرف دیکھا جاتا ہے اس کے گھر والوں کی طرف نظر دڑائی جاتی ہے تو زمین اور آسمان کا فرق جس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے ان دونوں میں زمین اور آسمان کی فرق کی طرح نظر آتا ہے یعنی بیوی اس کے بچے دین سے بے انتہا دور ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں مکاری بھی کرتے ہیں چھوٹی سی عمر میں گناہ کے تمام کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں باپ خود کو مسجد میں لے جا کر ڈال دیتا لیکن اولادوں سے کبھی نہیں کہتا چلو بیٹا تم بھی نماز پڑھ لو چلو تم بھی روزہ رکھ لو کبھی اس کو کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا بہت کم کہ بیٹا میرا خفا نہ ہوگا بی بی خفا نہ ہو جائے تو کیا ذاتی اعتبار سے روزہ رکھنا ذاتی اعتبار سے ہمارا دین کے کاموں میں اپنے آپ کو کرنے پہ صرف جو ہے اعتفاق کر لینا کافی ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا نہیں کافی نہیں ہے اپنے گھر والوں کو بھی دیکھو اگر تمہیں بیوی سے محبت ہے اگر تمہیں بیٹے سے محبت ہے اگر تمہیں اپنے گھر کی ہر فرد سے محبت ہے تو اس محبت کا تقادہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہو ان اولادوں کو بھی حکم کرو بیوی کو بھی حکم کرو پھر یہ گھر والوں کو حکم کرو کہ چلو تم بھی اللہ کے سامنے سر کو جھکاؤ یہ ضروری ہے ذاتی اتبار سے کافی نہیں ہے کل قیامت کے دن اس رعیہ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اس رعیت پہ تم نے اپنی کہاں تک نگرانے کی تو وہاں مام لپس جائے گا اس لیے ہمارا ذاتی اتبار سے عمل میں اپنے آپ کو منہمی کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ گھر والوں سے بھی کہنا ضروری کہو گے انشاءاللہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ ہمارا بیٹا خفا ہوگا ہماری بی بی خفا ہو جائے گی ہمارے گھر والے خفا ہو جائیں گے نہیں ہم بھی عمل کریں گے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیں گے اور پتھر کی جو بات ہے تو دو اتبار سے مفسری نے لکھا ہے ایک تو یہ کہ دنیاوی اتبار سے جس طریقے سے ان کا جو مرتبہ ملا ہے جو لوگوں نے دیا ہے وہاں دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے بابود ہیں اور یہ بھی جلیں اس اتبار سے بھی آگے پرشتوں کے بارے میں ہے دوسری میں نے ایک حدیث پڑھا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صاحب اولاد ہو اللہ تعالیٰ اولاد دے اگر کسی کو چاہیے کی اس کا اچھا نام رکھے چاہیے کی اس کا اچھا سا نام رکھے اب اس میں بہت کتا ہی ہوتی ہے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے آج تو اس دور میں اگر یوں کہہ لیا جائے مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں ایسے نام رکھتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں مجہول ہیں وہ لفظ لیکن ہمیں مادل نام چاہیے ایسا نام چاہیے جس کی دقیانوسیت لوگوں پر نہ چھائی ہو یعنی ہمارے اعتبار سے وہ پرانا نہ ہو بلکل نیا لکھ ہو نیا نام ہو اس طریقے کا نام تلاش کرتے ہیں کوئی حدیث کا مطلب سامنے نہیں ہوتا گوگل پر سرچ کر کے موبائلوں پر سرچ کر کے نام رکھتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ حدیث میں جو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ عبداللہ رکھو عبدالرحمن رکھو اللہ کو سب سے زیادہ پسند اب یہ ہمیں نام پرانے لگتے ہیں جب کسی سے کہوں تو کہیں گے یہ تو بہت پرانے نام ہیں تو نیا نام بتاؤ نیا نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا مجہول تو کہیں نہ کہیں اس کی کبھی نظر آتی ہے آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ کے گھر اگر کوئی اولاد ہو آپ کا بیٹا ہو یا آپ کا پوتا ہو یا نادی ہو آپ ایک قریبی مولوی سے رابطہ کریں اور اس سے پوچھیں حدیث میں بتائیں سب سے بہتر نام کیا ہے پھر اس نام کی چزوید کر کے جو عالم صاحب بتائیں اس نام کو رکھو قیامت کے دن وہ نام لیا جائے گا باپ کی باپ کی طرف سے ذمہ داری جو ہم یہاں نبھائیں گے جیسے وہاں قیامت پہ کہیں گا اوہ فلا نام فلا صاحب نے رکھا تھا گڑو پپو منگلی بقریدی ہی دی جو اس طریقے کے نام صاحبہ کے نام پہ رکھو جو صاحبہ کے نام بساوقات پرسوں ایکسیڈنٹل کیس ہوا اس میں ایک لاس آئی تو یہ پرشاسنیک سسٹم ہوتا ہے کہ بہتر گنتہ لاوارس میں لاس رکھی رہتے ہیں اس پہ جو نام لکھا تھا وہ بھی ایسا نام تھا جس سے پہچان نہیں ہو پا رہے تھے اور وہ عورت تھی وہ عورت اب لاوارس میں اولاس چلی گئی ہمارے مذہب کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر اس کی تجہیز و تقفیم ہونا چاہیے تجہیز و تقفیم ہونا چاہیے پرسوں کی بات ہے میری خود کی اور پھر اس کے بعد دعا مغفرت ہو نماز جنازہ ہونی چاہیے لیکن کوئی ایسی پہچان نہیں بن پائی کہ جس سے یہ معلوم ہو کس کا مذہب کیا ہے کس مذہب پہ اس کو آخری اس کا سفر تک کیا جائے انتنسن سکار کیا جائے یا دعا مغفرت ہو تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے اگر آپ اپنا اچھا نام رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی یہ فائدہ دے گا جب کوئی ایسا حادثے کا شکار شخص ہو جائے گا تو اس کی آئی ڈی چیز چک کرے کہے گی میں عبداللہ ہوں میں عبدالرحمن ہوں میں فولہ ہوں میں فولہ ہوں اور اگر اس کے خلاف کوئی ایسا مجھول نام رکھیں گے یا کوئی ایسا مشترک نام رکھیں گے جس سے کسی کو اندازہ نہ ہو سکے کہ یہ کس مذہب سے تعلو رکھنے والا ہے گڈو اور پپو تو آپ جانو بہرحال یہ کیا ہوگا جو میں نے ابھی بتایا ہے اس طریقے کا معاملہ پیش آ سکتا اب آج اس کو انتنسن سکار دیا گیا انتنسن سکار کیا گیا اس لئے جب بچہ پیدا ہوں اس کا نام اچھا رکھو ہم مغربوں کی طرف نہیں جائیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں ہمارڈل نام رکھے جاتے ہیں جن کا دنیا پہ اور بالخصوص اسکیلوں پہ انگریزی اسکیلوں پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انگلیس میں شٹیک نہیں ہوتی وہ نام میں کوئی مزگارٹ نہیں ہوتا ہے وہ خوبصورت سا پورا نام ہوتا ہے رکھئے صحابہ پہ نام رکھیں صحابہ کرام پہ نام رکھیں گے اللہ ان کی برکت سے دنیا میں بھی ترقی دے گا آخرت بھی بھی ترقی دے گا تو یہ پوئنٹ نوٹ کرئے کہ انشاءاللہ ہمارے گھر جب کوئی اولاد ہوگی تو اس کا اچھا سا نام رکھیں گے رکھو گے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد بچہ جب اور بڑا ہو جائے تو اس کی شادی کرنا اس کا نکاح کرنا اب بچے کا نکاح کرنا اس کے بارے میں جو علاقائی روایات ہیں وہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور بساوقات ایک گاؤں کے اندر بعض ایسے گھر آنے ہوتے ہیں جن کے گھروں کے اندر بچے دیر سے بالی ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے تیس سال پیتیس سال کے ہو جاتے ہیں نکاح نہیں ہوتا اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں نکاح نہیں ہوتا اب اگر کوئی اس عمر کو پہنچ جائے اور اس کا نکاح نہ کیا جائے اور وہ کسی گناہ میں مقتلع ہو جائے تو حدیث میں صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کا گناہ اس کے باپ کے سر جائے گا کس کے سر جائے گا باپ کے سر جائے گا تم نے دنیاوی اعتبال سے اپنے ذہن میں فطور پیدا کیا کہ اگر ہم ابھی سے بچے کی شادی کر دیں گے تو بچے کی بیوی بھی آئے گی ہم پہ بوجھ ہو جائے گی بچے کی بیوی بھی ہوگی بچہ بھی ہوگا اور اس کے بچے ہوں گے وہ سب ہم پہ بوجھ ہوگی دنیاوی اصباب سامنے رکھے اپنے آپ کو خالق و مالک کا مجازی درجہ دیا ہم کمانے والے ہم کھلانے والے ہم کرنے والے اور یہ تو ابھی کچھ نہیں کرتا اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہے یہ الفاظ بھی بہت شہروں میں تو بہت زیادہ چلتے ہیں مولان صاحب وہاں سن بلوک کی عمر کچھ آن زیادہ ہے بوڑے بوڑے دولے تمہیں نظر آئیں گے شہروں میں جاؤ بوڑے بوڑے دولے سب شادیاں ہو رہی ہیں ایسا لگتا ہے کچھ بھول گئے تھے اب یاد آیا ہے جو کر رہے ہیں اس عمر کے اندر جہاں وقت سے پہلے بچے بالی ہو جاتے ہیں جہاں وہ ساری چیزیں جب آنس سے پچانس سال پہلے جاؤ تو ہمارے بزرگ وہ باتیں اپنے سے بڑے جو ہوتے تھے ان کے درمیان رکھنے میں شرم آتی تھے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور کبھی اپنی بات شیئر نہیں کرتے تھے کہ ہمارے یہ بڑے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں کریں بے ہیائی کی بات ہوگی ان کے سامنے باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے آج وہی ہمارے چھوٹے بچے ہمارے بزرگوں سے ہمارے بڑوں سے پہ جھجک بات کرتے ہیں جہاں موبائل کی دنیا نے ہمارے بچوں کی زندگی بدل دی ہو جہاں وقت سے پہلے بالی ہونے کی ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہو وہاں شادی کرنا ضروری ہے کہ شادی پہلے کیا جائے اب وہاں وہ شادی تاخیر سے ہو رہے ہیں گناہ میں تو مبتلا ہونا اور گناہ میں مبتلا ہوں گے تو اس گناہ کا جو اثر ہے ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا اور آپ کا گناہ ہے یہ محدود ہے اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا یہ ہماری اور آپ کی غلط پہمی ہے ہماری اور آپ کی غلط سوچ ہے کہ ہمارے گناہ کا اثر ہماری ذات تک ہوگا ہمارے گاؤں تک ہوگا ہماری بستی تک ہوگا نہیں تم ایک امت ہو تم ایک امت کی طرح جب کوئی گناہ کرتے ہو جب کوئی گناہ تم سے سرزد ہوتا ہے تو ایک امت بدنام ہوتی ہے ایک امت جو امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ امت بدنام ہوتی ہے اور اگر تمہارے کسی فیل سے یہ امت بدنام ہو جائے اور لوگ یہ کہے یہ ہے امت محمدیہ کے نوجوان جو زنا کرنے کے لئے ایک بانشیار لڑکی ایک غیرت من لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے بتاؤ کیا تمہاری ماں بہنوں کو اگر کوئی اس طریقے سے دیکھے تمہاری غیرت گوارہ کرے گی آپ جانو یہ کان کھول کر سنو شہوت کا جو پیج ہوتا ہے آگے چل کے وہ درخت کی شکل لیتا ہے اگر آت تم شہوت کا پیج ڈالو گے زناکاری کرو گے اللہ کی قسم آنے والے دنوں کے اندر تمہاری اولادیں زنا کرے گی تمہاری لڑکی گنز زنا کرے گی تمہاری بیوی کرے گی تمہاری خالہ کرے گی اس لئے ہماری اس امت کے نوجوانوں سنو زنا نہیں کرنا ہے یہ شہوت کا پیج ہے اس کا بدلہ اسی دنیا کے اندر تمہیں مل کر رہے گا آج اس کے اندر توبہ کرو نہیں ہم زنا نہیں کریں گے ہم زنا کریں گے اس کو بزورت امت کو بدنام نہیں کریں گے ہم آبزہ ظلم کی امت کے فرد ہیں ہم اس کے دائی ہیں ہماری اس عمل سے ہمارے نبی کی امت بدنام نہیں ہوگی انشاءاللہ کریں گے ایسا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے نبی کی امت بدنام زنا نہیں کرے گے ایک زمانہ تھا لوگ مثالیں دیتے تھے اپنے گھروں کی بچیاں مسلمان گھروں میں یہ سوچ کر اپنے ان کے حوالے کر دے تھے کہ یہ مسلمان ہیں ان کی حفاظت کرنا ہمیشہ اپنا اخلاقی فریدہ سمجھا ہے اور یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں اتمنان کے ساتھ اپنی بچیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے ہمارے ملک کی بھائی چل کے اپنے کام پہ چلے جاتے تھے رشتداریوں میں چلے جاتے تھے اور آج کیا ہوگا ہماری اس امت کا نوجوال ہماری اس امت کا نوجوال اگر اس علاقے کا بالخصوص ایک سفر ممبئی کا کر لے ایسا لگتا ہے دبائی کا برج خلیفہ کا مالک آ گیا ہو ایسے اس کے بال ہوتے ہیں ایسی اس کی چال ہوتی ہے ایسی خوشبو ہوتی ہے ایسا لگتا ہے ائر کنڈیشن میں یہ رہ کر آفیسیل کام کر کے آیا ہے ایسا لگتا ہے اور اسی دن سے اس کی یہ بے غیرت نگاہیں عورتوں کو تلاش کرنا سرو کر دیتی ہے بتاؤ کہ تمہارے گھر تمہاری بہنیں نہیں ہیں تمہارے گھر تمہاری ماں نہیں ہیں تمہارے گھر تمہاری کھالا نہیں ہیں تمہارے گھر تمہاری پھوپی نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ حدیث کہتی ہے یہ قرآن کہتا ہے تمہیں اس کا بدلہ انہی لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلائے گا اس لئے نوجواروں کان کھول کر سنو ہمیں زنا نہیں کرنا ہے ہمیں اس کے بدلے میں اپنی ماں بہن بھوپی خالہ کو پیش نہیں کرنا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کا عمل جو آج ہم اپنی امت کے اندر دیکھ رہے ہیں بڑی تاخیر سے ہوتا شادی بڑی تاخیر سے ہوتی ہے اپنے پیروں پہ بھی کھڑا نہیں ہے بوجھ ہم پہ پڑ جائے گا نہیں جب بالی ہو جائے اس کا نکاح کر دے اور اگر نکاح نہیں کرتے ہو گناہ تمہارے سر آئے گا یہ اپنا پردادہ کرو یہ حق ہے بچے کا اچھا سنام رکھو اور اچھے سنام کے ساتھ وَعَدَبُوْهُوْ اس کا عدب بھی عدب کیا ہے ایک حدیث میں دوسری جو میں نے پیش کی بہترین تحفہ جو باب اولاد کو دیتا ہے وہ تعلیم کا ہے عدب کا ہے بہترین عدب اب بہترین عدب اس کے لئے اگر ہم گاؤں میں مولی صاحب کے حوالے بچہ کر دیں کہ ہمارا بچہ مولی صاحب کے پاس جارہا نہا کے بچہ نہیں جائے گا مو دھولا تو دھولا کوئی ضروری نہیں عبارت کونسی ہے وہ جو جنت کی عبارت ہوگی عربی وہ جو کبھی کسی دور کے اندر انٹرنیشنل اس طریقے سے انگریزی ہے اس طریقے سے ملکی زبانیں اور ضرورت ہیں آج بھی دوسرا نمبر جس کو حاصل ہو ایسی عبارت کو پڑھنے کے لئے ہمارا بچہ خالف ذہن ہو کر ایسا بے ترتیب بچہ بن کے مدرسے میں جاتا ہے جس کی کارگزاری یہاں میں ایک پہ بیان نہیں کی جاتا ہے آپ سب جانتے ہو اپنا کوئی اخلاقی فریضہ نہیں نبھاتے ہیں ہم بچے کے ساتھ کہ ہمارا بچہ مدرسہ کیسے جا رہا اور وہی مدرسہ وہی مدرسہ جانے والا بچہ جب دوسری طرف دیکھتا ہے ایک انگریزی سکول کے اندر جانے والا بچہ گلے میں ٹائی ہے بالوں میں تیل ہے جسم پہ خوشبو ہے پیروں میں جوتا ہے پیچھے کتابوں سے لدہ ہوا بھاری بستا ہے اور خوبصورت انداز میں ماں باپ اس کو تیار کر کے ایک گاڑی پہ بٹھا کر وہاں مدرسہ اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں دوسری طرف یہ مدرسہ میں جانے والا بچہ ایک صرف کتاب ہے وہ بھی پھٹی ہوئی کتاب ایسی ہے جس کے حروب پہچانے میں نہیں جاتے ہیں اور ایسا بے ترتیب بھولیاں بنا کے وہ مدرسہ جاتا ہے آنکھیں دھلی ہیں کوئی ضروری نہیں پیروں یہ کپڑے دھلے ہیں کوئی ضروری نہیں تیل لگا ہے کوئی ضروری نہیں یاد رکھو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی بچہ احساس کم تری میں مبتلا ہو کر عربی تعلیم چھوڑتا ہے ماں باپ کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کو ایسا حلیہ پہنائے ہاں حدیث کے اندر ہے اولاد کی خوشبو اگر باپ اس طریقے سے لے کہ یہ میری اولاد ہے اے حسن زن کے ساتھ اگر اولاد کو سنگے یوں فرمائے مرے آخہ نے وہ جنت کی خوشبو لے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو دیں گے اگر کوئی اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجنے سے پہلے یہ سوچ لے ہمارا یہ بچہ مدرسہ جائے گا اللہ کا کلام پڑھے گا عربی پڑھے گا علی پڑھے گا علیب سے اللہ ہوگا مین سے محمد ہوگا اور وہ اللہ اور محمد کو پہچانے گا اللہ اور محمد کو پہچاننے والے جب کل دنیا کے اندر آئے وہاں بھی لوگوں نے اپنا اثر رسول چھوڑا تھا ہمیں یاد ہے تمہیں بھی یاد ہونا چاہیے یہ دارِ ارکم کا مدرسہ ہے بہت چھوٹا مدرسہ ہے دنیا والے ظلم کرتے ہیں یہ مروب کرتے ہیں کبھی اوقات کے بازاروں کے اندر آؤ دیکھو ہمارا یہ مدرسہ ہے ہمارے یہ مشاعرے ہیں ہمارا یہ خطاب گاہ ہے وہاں آؤ دیکھو عربی بولنے والے کیسے ہیں یہاں دیکھو یہاں تقریر کرنے والے کیسے ہیں عمر بن خطاب بھی دورے کے حالت کے اندر جاتے ہیں بہت سارے وہ عدد داں جو عرب عرب کے اندر نامور لوگ تھے یہ لوگ یہ چند صحابہ جو دارِ ارکم کے اندر ہیں یہ چند صحابہ جو صحابہ صفحہ کی شکل لگتے ہیں یہ چند صحابہ کی جماعت جنہیں مروب کرنے کے لئے دنیا والوں نے مروب کرنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نام کو اللہ کے نام کو خالص دل سے سیکھا تھا محمد کو پڑھا تھا رب زلجلال کی قصب وہاں کے لوگوں نے ان پہ ظلم کیا ان پہ زیادتی کی وہاں سے بگایا مدینہ گئے مدینہ سے بگا کے بغداد گئے وہاں بھی علم کو پھیلائیا قرآن کو سیکھا حدیثوں کو سیکھا آج اگر یوں کہلیا جائے وہاں کے مدرسوں کی دین ہے وہاں کے بزرگوں کی دین ہے وہاں کے لوگوں کے اسمائے ریڈال کی دین ہے الحمدللہ روایت با روایت ہم تک حدیثیں چلی آئی ہیں قرآن کی حفاظت کرنے والے قرآن کے پڑھنے والے الحمدللہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہم تک چلے آئے ہیں یہ انہی بزرگوں کے دین ہے انہی طلبہ کی دین ہے جو آج الحمدللہ ایک زبر بھی ایک زیر بھی کم نہیں ہوا ہے ایک نکتہ بھی کم نہیں ہوا ہے دوسری طرف انگریزی باویل کو دیکھتے ہیں انگریزی گرامر کو دیکھتے ہیں ہندی بھاسا کو دیکھتے ہیں ہزاروں زمانے کے انقلاب آئے اس زبان نے اپنی عادتیں بدلی اس زبان نے اپنے اصول بدلے یہ انگریزی نے اپنے اصول بدلے کبھی کینگوٹ کی شکل دوسری ہوتی ہے کبھی ناؤد دوسرے ہوتے ہیں آؤ دیکھو قرآن جو محمد عربی پہ آیا تھا وہ اللہ کا قلام جو حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے آج چودہ سو سال ہو گئے الحمدللہ اپنے اصول کے ساتھ زندہ ہے اور جب تک یہ طالب علم ہمارے ماباپ کی تیاریوں کے ساتھ جب تک یہ پڑھتے رہیں گے قیامت تک یہ ایسے الحمدللہ حافظ مدر سے پیدا کرتے رہیں گے یہ مولوی بچوں کو تیار کرتے رہیں گے اگر ہمارے ماباپ ساتھ دیں گے الحمدللہ ہمارے ان ماباپ کی قربانی سے قیامت تک یہ مدر سے حافظ نکالتے رہیں اور اگر اس کے پیچھے ہٹ جاؤ گے یہ مروب ہونے والی زباریں انگریزوں کی طرف جاؤ گے اور یہ دیکھو گے یہ انگریز کا بچہ ہے پتلون پہل کر مدر سے جاتا ہے اسکول جاتا ہے وہاں اسکول جا کر وہاں میوزنگ پہ ڈانس کرتا ہے وہاں جو موٹیوینٹ کیا جاتا ہے اس کے ذہن کو جس طریقے سے پڑھا پڑھا کے کھیل کھیل کے پڑھایا جاتا ہے ہمارے یہاں ایک پڑھانے کا عدب ہے ہمارے یہاں علم سیکھنے کا ایک عدب ہے ہمارے یہاں استاد کے سامنے اونچی نگاہوں سے اونچی آواز سے بات نہیں کی جاتی وہاں استادوں کے سامنے بچوں کو ناجنا سکھایا جاتا ہے استادوں کے سامنے ایک ایسے رہا جاتا ہے وہاں ظلیقہ نہیں سکھایا جاتا ہے وہاں یہ نہیں بتایا جاتا ہے آپ کارگزاریوں کو دیکھیں آپ باتوں کو آگے بڑھائے دیکھیں ایک کالٹ کا بچہ جب کوئی پروفیسنل بن جاتا ہے ایک بڑی پروشٹ پہ پہنستا ہے اپنے کمزور باپ کو یہاں تک کہ وہ اگر اگر قرآن کی ابتدائی تعلیم نہیں لی ہے بتاؤ کیا قرآن کھانی کر سکتا ہے فاتحہ کر سکتا ہے دنیا بھی کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور یہاں دنیا کے اندر بھی اگر دیکھ لے بیٹا ہمارا باپ ایسے ہلیے کے اندر آیا ہے اگر باپ کا یہاں ذکر کر دیں گے اس محفل کے اندر تو ہمارا نام دوب جائے گا لوگ ہمارے دوست کہیں گے کیسا تیرا باپ ہے اس کا ہلیہ تو دیکھو اس کے بان تو دیکھو اس کی کپڑے تو دیکھو ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایک پڑھے لکھے کا باپ ہے بتاؤ باپ بیٹے کو جدہ کرنی بھاسا جو جدہ کرنے والی بھاسا ہو جو زبان ہو اس کو آج محذب زبان کہیں گے اس کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیں گے اور یہاں بہترین عدب دینے والی زبان بہترین عدب سکھانے والی زبان جو عربی ہے اس عربی کے پیچھے ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے ایک حافی ایک کالیم جب یہ بالم بن کیا آتا ہے حافی بن کیا آتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے یہ چار ہزار پانچ ہزار کا یہ مولوی گھر کو کیسے چلائے گا یہ چار پانچ ہزار کا مولوی کیسے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرے گا لیکن آج اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتاؤ کیا تمہارے سوال نہیں ہے کہ مولوی کے کپڑے گندے نہیں ہوتے کیا تمہارے سوال نہیں ہے مولوی بھوکا نہیں رہتا کیا تمہارے سوال نہیں ہے مولویوں کے پیٹ بہت بھاری ہو جاتے کیا تمہارے سوال نہیں ہے مولوی اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے بہترین خوشبو لگاتا ہے گلیوں کے اندر سے گزرتا ہے بعد اب لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ سلام بھی کرتے ہیں اور کیوں نہ کرے یہ عمد کا امام ہوتا ہے یہ ہمارے اور آپ کے ہیں اندر خیالات ایک طرف یہ سوال بھی ہے دوسری طرف پانچ ہزار کی بات بھی ہے اگر ہم حافظ بنا دیں اگر ہم عالم بنا دیں چھوٹی سے رقم کے اندر اپنے پروار کی پرورش کیسے کرے گا یہ کیسا تمہارا سوال ہے کیسا تمہارا جواب ہے ایک طرف یقین بھی نہیں ہے دوسری طرف سوالات کے امبار بھی لگا رہے ہو اس لئے یہاں آنکھیں بند کر کے اتفاہ کرو کہ ہم پڑھائیں گے قرآن حدیث پڑھائیں گے ہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو زمانے کو ضرورت ہے آپ جانتے نہیں ہیں میں کہنا چاہتا ہوں ادر مدہب کے جو اسکالرڈز ہیں ان کی طرف جائیں دیکھیں تو صحیح ایک سیدھی سادھی مسلمان جماعت سے یہ سوال کرتے ہیں بتاؤ مسلمانوں بتاؤ کیوں کیوں اس کا اگنی پت کا سپورٹ نہیں کرتے ہو حید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن ناز کو ساد بن نبی وقاز کو حید خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار سال کی مدد پورے ہونے پر فوراً معذول کیا ہے جبکہ یہ بات انتہائی غلط ہے یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن سیدھے سادھی مسلمان کی جو تعداد ہے وہ اسی نبی فیصد ہے اسی نبی فیصد کی جماعت یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی بلکل صحیح ہے ایک گئر مدحب کا ماننے والا ایک گئر مدحب سے تعلق رکھنے والا ہمارے مدحب کی بات کرتا ہے یقیناً بہت جانسکار ہوگا ہمارے یہاں لفظوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا کوئی پشے منظر نہ ہو جب تک کی حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو لفظوں کے بھرمان سے کچھ نہیں ہوتی ہم یہاں سلسکرت بول دیں ہم یہاں اگریزی کے دو بول بول دیں اگر یہ ثابت کریں اس سیدھی قوم پہ کہ ہم بہت بڑے انگریزی دا ہیں ہم بہت بڑے سلسکرت کے مالک ہیں ہم بہت بڑے فلا بھاسا کے مالک ہیں نہیں یہ قوم کو اغوا کرنا ہے یہ قوم کا بلک بیل کرنا ہے نہیں اسی فیصد ہماری قوم اس سے بلک بیل ہوتی ہے کیوں ہم نے اپنا تعلق مادی سے توڑا ہمیں خبر نہیں ہے کہ حجت عمر نے کتنی مدت پہ معذول کیا کتنی مدت پہ انہیں عہدے سے ہٹایا اور کن کو کن کو باقی رکھا بہرحال یہاں اپنی تاریخوں کی حفاظت کرنا اپنے بزرگوں کے حقیقی تاریخ کو یاد رکھنے کی حفاظت کرنا ہر ممکن کوشش کرنا ہم سب کا اخلاق کی فریدہ ہماری کہانیاں ہماری تاریخ کوئی کلپنک چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک سپنہ دیکھا گیا ہو اور پھر اس سپن کو گران کر کے اور ایک کہانی لکھ دی گئی ہو نہیں ایک ایک کھون کے قطرے سے ہماری تاریخ بنی ہے اس تاریخ کی ہم حفاظت کریں گے بہرحال کہنا یہاں یہ ہے کہ آپ اسلامی اس کا لفظ بھی بنائیں اور اچھے اچھے ڈگریان انہیں بچوں کو دلائیں ڈاکٹر بھی بنائیں انجینئر بھی بنائیں اور بھی دنیا کے اندر جو ہدے ہوں وہ دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر یہ خیال ہو یہ خدمت کا جذبہ ہو کہ ہم پڑھ لی کر اپنے دین کی خدمت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انسانیت کا درس ہوتا ہے چاہے جس مذہب کے ماننے والا ہوں ہم اللہ والے ہوں گے تو لوگوں کے ساتھ ریایت کریں گے دین ہوگا اگر وکیل ہوگا تو کیس کے اندر ریایت کرے گا ڈاکٹر ہوگا بیماری کے اندر ریایت کرے گا اور اس طریقے سے جو بھی جس پیشے سے لگا ہوگا اس کے اندر قوم کی ریایت کریں گے یہ حق ہو گیا عدہ کریں گے انشاءاللہ بہترین عدب سکھائیں گے تو مدرسی کے اندر جو جانے والا بچہ ہے اگر کوئی احساس کمتری میں شکار ہو کر وہ بچہ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے اپنے آپ کو اس تعلیم سے دور رکھ لیتا ہے جس تعلیم کے اندر اسے عزت نظر نہیں آتی جسے وہ زلیل سمجھ رہا ہے اس کے باپ کے کردار کی وجہ سے کہ وہاں مدرسی میں جائیں گے ایک مکتب کی شکل ہیں وہاں نہ کوئی بہترین نظم ہیں نہ اٹھنے کا نہ بیٹھنے کا بوریوں پہ بیٹھنے کا انتظام ہے ٹپائیاں سامنے ہیں وہ بھی ایٹے لگی ہوئی کبھی ادھر کیسکتی کبھی ادھر اگر اس احساس کے ساتھ بچہ ہمارا تعلیم سے دور ہوتا ہے تو ماباب کی اور اور جو تمہارا اسکول ہے ان سب کے راکین کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سسٹم کو صحیح کریں یہ ہمارے بڑے فرمار ہیں اس لئے اس سسٹم کو صحیح کریں کوئی بچہ ہمارا ایسا سے کم طریقہ شکار نہ ہو اور یہ تعلیم بھی حاصل کریں جس تعلیم کے بارے میرے آپسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت یہاں تک کہ اگر شادی ہو جائے شادی کے بعد شوہر پہ بھی ضروری ہے اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے ضروری تعلیم دے نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کے اندر ضروری کیا چیزیں ہیں روزے کے اندر کیا ضروری چیزیں ہیں اور پھر یہاں بعد میں حج اور جو بھی چیزیں ہیں اسلام کی ضروری وہ سب جاننا ضروری ہے کرے گے انشاءاللہ یہ ہوگئے حق بچے کا بہترین نام کھا جائے گا اچھا سا نام رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی عزت دے گا آخرت کے اندر بھی اسی نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور بچے کا نام کا جو اثر ہوتا ہے وہ حدیث کے اندر ہے ہمارے اور آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے بچے کا جو نام ہوگا اس کا منفیہ کا سر ہوتا ہے جو بچے میں پائے جاتا ہے تو وہ اثر بھی دکھے گا اسے تبار سے بھی بچے کا بہترین نام رکھیں اس کا بہترین اچھے ادارے میں جو تربیت کا بہترین نظم ہو وہاں اس کی تعلیم کا انتظام کریں اور جب بالک ہو جائے تو جلدی سے نکاح کر دیں آج نکاح دیر میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو جرائم ہمارے سامنے آتے ہیں اور جس گناہوں کو لے کر ہم ہلکا کل سمجھ رہے تھے آج وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بچے اپنا مزہ بھی چھوڑ رہے ہیں اپنا مزہ بھی چھوڑ رہے ہیں ارتداد کی شکل ان کے سامنے آگئی وہ جب پیار محبت میں گھلتے ہیں تو کہیں جمہوریت حق ادا کرنے کا نام دے کر اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتے ہیں اپنے مذہب کی آمال کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اس طرف نہیں جائیں گے ہم ایسے ارتداد کی طرف بچوں کو جو جا رہے ہیں ان بچوں کو ارتداد کی طرف سے کھیچیں گے وہاں لاکے کھڑے کریں گے جہاں ہمارا اسلام کہتا ہے ہم اپنے کسی کردان سے بچوں کو گمران ہونے کے کوئی ایسی نشاندی نہیں کریں گے کوئی ایسی لا پروہی نہیں کریں گے کہ ہمارا بچہ بددین ہو جائے ہمارا بچہ مرتد ہو جائے ہمارا بچہ اسلام سے پھر جائے ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ وقت پہ شادی کر دو جہاں یہ بغیرت نگاہیں بھٹکتی ہیں ان کی حفاظت ہو جائے گی اور جو بقاہ نسل انسانی کا طریقہ ہے انسانی جو ایک ضرورت کی چیز ہے وہ بھی جو میرے آقا نے جس طریقے پہ فرمایا ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے تو اس لئے بالگ ہو اس کا نکاح کرو اگر وہ مرتد ہوتی ہے تو اس کا گناہ یا اور کوئی گناہ میں مختلع ہوتی ہے تو اس کا گناہ باپ کے سر جائے گا یہ حدیث کے اندر ہے اور باقی ہمارے جو شورہ حضرات ہیں ہماری تو طبیت خراب تھی مولانا جسیم صاحب یہ ساتھی بھی ہیں ہم نے آج بھی جو جلسہ کر رہا ہے ان کی زیر نگرانی اور کل بھی جب پڑھتے تھے تو انہی کے زیر نگرانی تھے ہمارے یہ سینئر ہیں ہم جونئر تھے پہرحال انہی کے زیر نگرانی تھے اور ہمارے یہ ہم ظلم بھی ہیں سسرالی رشتہ بھی ہے ننہاری رشتہ بھی ہے بڑے رشتوں پہ رشتے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ ان کی ہم دعوت پہ لپے کہیں ان کی بات کو مانے ہمارے مولانا خزمہ صاحب یہ بھی اس علاقے میں کہیں میرا کوئی پروگرام ہوا ہے بڑی محبت کے ساتھ بڑے قبل قدر ہیں یہ کہ وہ فوراں اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں بہت دل جوی کے ساتھ باتیں بھی سنتے ہیں مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور اگر مجمع اور ہوتا تو تھوڑا بات اور دیر تک چلتی شاید لیکن شورا یہ کافی ہیں اور اچھے ہیں بہترین ہیں یہ جلسہ اگر کوئی عام طریقے سے بلوم جیسے ایک معمول ہوتا ہے جلسہ کرانے کا اگر کرایا جائے تو چالیس پچانس ہزار خرچائے گا یہ آدھ بلکل پکا جائے گا یہ ایسے شوراں ہیں جو کافی ان کی مقبولیت ہے اپنے وقت کی بڑی قیمت ہے ان کی آپ یہ مجھ سوچیں کہ اپنے مصروں کو بیزتے ہیں ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے آپ کوئی مزدور رکھیں پورا دن کچھ نہ کام کر آئے ہیں لیکن اپنے بیٹھنے کی مزدوری لے لے گا لے لے گا ان کے وقت کی جو قیمت ہے بہت زیادہ ہے آپ بلکل دے نہیں سکتے اتنی قیمت لوگوں نے آنکھی ہے اور لوگ ان کا احترام کر کے ان کو دیتے ہیں لیکن ہمارے ہمارے یہ اپنے ہیں کہ چھوٹی سی دعوت پہ جہاں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جس ماحول میں پڑھتے ہیں لیکن الحمدللہ تشریف لائے بہت ہی شکر گزار ہیں اللہ ان کو ان کو جزائے خیر دے اور ہمارے ناظم بھئی یہ ہمارے کھالا جات دھائی یہ بھی ہیں آپ سب ہمارے رشتدار ہیں ہم جانتے ہیں اسی لئے آپ کے درمیان آگئے اللہ آپ سب کو جلسوں کی بنیاد پہ علاقائی ہوں رشتدار ہوں اپنے ہوں کوئی بھی ہو اگر دین کے ذمہ دار کوئی آرہے ہیں آپ سب جھوڑیں اس میں کسی کا ذاتی کوئی پروگرام نہیں یا کوئی کہ سمجھے فلا صاحب بیلات کرا رہے ہیں وہ خود سنیں انہوں نے کچھ کہا نہیں اس وقت تمہارے کانوں میں میں کی آواز گئی اس میں کی آواز پہ تم لبے کر یہاں آ جاؤ یہ سب سے بڑی دعوت ہے اب کوئی تمہاری خوش آمت کرنے جائے تمہارے چھڑیوں کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کے تمہیں یہاں لاکے بٹھانے کوشش کرے اور یہاں آپ کا دن نہ لگے کی اس نے کل تو نہیں کہا تھا اچانک پکڑ کے لائیا ہے تو ایسے کوئی دھیانتی وہ مثال ہے نا کیسے بجان نہیں اپنے آپ کو بٹھاؤ یہاں لاکے آؤ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں منقالہ ایک دن میں جو سو مرتبہ پڑھے گا کتنی مرتبہ سو مرتبہ کیا پڑھے گا سو مرتبہ جو پڑھے گا اس کے غلطیاں معاف کر دے جائیں گے اچھا کتنی غلطیاں معاف کی جائیں گے ایک گلہگار سوچتا ہے ہماری تو اتنی غلطیاں ہیں کہ ہم کس موسی اللہ سے معافی مانگیں مولانا صاحب سیدھے سادھے آدمی کیا جانے کتنے ہم نے گناہ کی دو لفظ بتا رہے ہیں اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے میں نے کہتا ہوں میرے آقا فرما رہے ہیں کتنے گناہ معاف ہوں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے یوں فرمایا ہے میرے آقا نے افوائین لکھا زبدالبہ سمندر کی جھاں کے برابر کیوں نہ ہو کبھی سمندر دیکھا ہے اس کی حوال لانکی اس کی سنسان آوازیں اور اپنی ایک طول و عردی کی جو مثال ہوتی ہے جب اس کی طرف اپنے گرد نظر اٹھائیں گے اس کا تاحد نظر تمہیں پانی نظر آئے گا پھر اس سے ایک اٹھنے والا اس کے اندر ایک لہرے ہوتی ہے اور پھر ان لہروں پہ جتنی لہریں اٹھتی سب پہ نظر دوڑانا مشکل ہے ایک ایک لہر کے اندر اگر سمندر اپنی طاقت دکھا دے پوری پوری بستیاں بھی جاتی ہیں ان کے برابر اگر گناہ ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا کتنے ہیں صرف دو الفاظ کہنے پہ سبحان اللہ و بحمدی تو جو مجمع کے اندر بیٹھا ہے وہ ارادہ کر کے جائے کہ ہم انشاءاللہ یہ دو لب لب ہر دن سو مرتبہ پڑھیں گے جادہ زیادہ تین چار پانچ بھنٹ کا وقت لگے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو اللہ غفور و رحیم ہے جب چاہے جس کے چاہے جتنے گناہ معاف کر دے وہ فال و لمای ورید ہے اس پر کسی کا زور نہیں پورے گناہ معاف کر دے بلکل نہ معاف کرے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس پر کسی کا حکم زور نہیں چلتا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين